موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے خیل اور مقابلے ہماری روز مرہ کے زندگی میں ہم بہت سارے خیل کھیلتے ہیں ہے نا صبح شام دوپہر اسکول میں بھی کھیلتے ہیں ہمارے گلیوں میں بھی کھیلتے ہیں میدان میں بھی کھیلتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ خیل ہے ان سے ہمارے جسم کو تندرستی ملتی ہے ہمارے جسم کی ورزش ہوتی ہے آج ہم مختلف خیلوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جیسے سب سے پہلے ایک خیل آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے یہ خیل ہے تھیلے کا مقابلہ یہ روایتی دور میں بھی کھیل آ جاتا تھا اور آج بھی بچے اس کو بخوبی مزے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں یہ خیل ایک تھیلہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس موجود ہوگا اس میں ہم اس تھیلے کو پہن لیتے ہیں اور اس تھیلے کے ساتھ ہم دور لگاتے ہیں اور ایک حد ہوتی ہے جہاں تک ہم کو پہنچنا ہوتا ہے تو اس طرح اس کھیل کو کھیل آ جاتا ہے بہت مزے دار کھیل ہیں جب آپ کھیلو گے تو آپ کو پتا چلے گا تو آپ اسے ضرور کھیلئے دوسرا ایک اور خیل ہے جس کے بارے میں ہم معلومات خیلیں گے رسی کھیلنا رسی کھیلنا یہ کیا ہے؟ ایک خیل ہے جس کے ذریعے ہماری جسم کی نشونما ہوتی ہے ہمارے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم کو تندرستی ملتی ہے ہے نا؟ اس سے ہمیں چوڑ بھی آ سکتی ہے اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے رسی کھیل دو طریقے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے ایک انفرادی طور پر ہم رسی کھیل سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی ہم رسی کھیل سکتے ہیں انفرادی طور پر تو ہم رسی کیسے کھیلے گے؟ ہم خود رسی کو پکڑ کر کودتے ہیں اور دوسرا کہ دو ہمارے دوست یا سہیلیا مل کر رسی کو اچھالتے ہیں اور ہم اس رسی کے اوپر سے کودتے ہیں اس طرح سے ان کھیلوں کو کھیل آ جاتا ہے اس کے بعد لنگڑی کھیل ہے لنگڑی کھیلتے ہوئے ہم دوستوں کو پکرتے ہیں یہ ایک مقابلہ ہے اور بھی ایک بہت مزیدار کھیل ہے جو آپ کو کھیلنا پسند آئے گا آپ نے بچوں گھبارہ دیکھا ہے گھبارے میں ہم ہوا برتے ہیں اور چار پانچ دوست مل کر گھبارے کو اچھالتے ہوئے لے کر جاتے ہیں کسی حد تک ایک مقام تک جو ہم تیہ کرتے ہیں جس نے اس گھبارے کو وہاں تک اچھالتے ہوئے لے کر گیا وہ جید گیا